پی بس پاٹی کے سینئر رہنما اور سابق صبائی وسیر شرچی لنا میمن کہتے ہیں بانی پیچائے قوم کو غلط راستے پر لے کر گئے سیاست میں مخالفت ہوتی ہے دشمرین نہیں ہونی شاہی ہے بانی پیچائے نے کسی دارے کو بھی نہیں چھوڑا فریال تالپور پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے جس پر پیچائے والوں نے بہت تنقید کی تھی آج بانی پیچائے اور اہلیہ کو سزا سنائے گئے انہوں نے توشہانہ کے تحائف پیش دیئے ڈھائی ارب روپے کی گھڑی کے نوے لاکھ روپے دیئے گئے اس گھڑی کی جو قیمت بارکر میں بتائی جاتی ہے وہ ڈھائی ارب روپے کی قیمت ہے تین ارب شاید کہتے ہیں کہ اس تک کی قیمت ہے اور اس کا 50% اگر قیمت بنتی تھی خریدنے کی تو وہ ڈیڑھ ارب روپے بنتی تھی تین ارب روپے کی گھڑی تھی جس کی ڈیڑھ ارب روپے کی آپ 50% قیمت مگر کسی نے خرید نہیں تھی چاہے عمران خان خریدتے یا کوئی ایکس وائزی خریدتا تو اس نے ڈیڑھ ارب روپے پی کرنے تھے کہ وہ گھڑی خریدنے کیلئے لیکن انفورچنیٹلی وہ ڈیڑھ ارب روپے نہیں پی کی گئے چند لاکھ روپے انہوں نے دیئے اور کہا کہ جی یہ اس کی قیمت ہے اور وہ گھڑی اٹھائی گئی میں کہتے ہیں نوے لاکھ روپے توشہ خانہ میں انہوں نے کل جمع کروایا کہاں ڈیڑھ ارب روپے کہاں نوے لاکھ روپے اس حساب سے آپ دیکھیں کہ ایک ارب نینیان نائنٹی نائن کروڑ روپیز کی انہوں نے جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا نائنٹی نائن ایک ارب نائنٹی نائن کروڑ روپیز کی انہوں نے ڈاکہ ڈالا جو کہ انہوں نے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا اس کے بعد چلیں اس چیز کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ آپ نے کوٹوں میں چیزوں کو پرسو کرنا ہوتا ہے اس کیس میں کئی مرتبہ امران خان اپنے وکیل چینج کرتے رہے اپنے وقلہ کو وہ تبدیل کرتے رہے شاید وکیلوں کو شاید وہ مکمل پیسے نہیں دیتے یا وکیلوں کو بھی آسرے میں چلا رہے ہیں کہ ساتھ ان کے وکیل بھی چینج ہوتے رہے ہیں آپ کل والے کیس میں بھی دیکھیں آج والے کیس میں دیکھیں دونوں چیزوں میں ایک چیز مشترکہ ہے کہ ان کے کیسوں میں وکیل آتے ہی نہیں ہیں اس گھڑی کی جو کیم